اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گرم مسالہ بنانے کا طریقہ شیئر کرتی ہوں جیسے میں حد بنا کے ہنڈیوں میں ڈالتی ہوں یہ والا گرم مسالہ آپ اس کی چیزیں نوٹ کر لیں یہ میں نے زیرہ لیا ہے زیرہ اور خشک دھنیاں سارے مسالے کو اچھی طرح صاف کر لیا کریں زیرہ اور خشک دھنیاں کو چھاند ضرور لیا کریں اس میں مٹی ہوتی ہے ایسے تو اس کو دھو کے سکا لیا کریں تو اور اچھا ہے کیونکہ وہ بریک مٹی ہوتی ہے وہ اس سے نکل جاتی ہے زیرہ میں نے لیا ہے آدھا کپ اور یہ خشک دھنیاں میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ وہ میں نے اس لیے لگ ڈالا ہے ان کو بھونوں گی پہلے لگ سے ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ سبز لائچی ایک کھانے کا چمچ لونگ موٹی لائچی چھے سے ساتھ ادت ہیں وہ بھی ایک کھانے کا چمچ دارچینی کے چار ٹکڑے تھے اس کو میں نے توڑ لیا وہ بھی کھانے کا چمچ تیز پتے اور دو تین تھے اور دو بادیان کے پھول یہ جائفل اور جواتری یہ میں جائفل اور جواتری کو الگ سے پیس کے رکھتی ہوں میں وہ مسالے میں ایڈ نہیں کرتی ان کو کسی بھی چیز سے توڑ کے اوپر سے اس کا چھلکار موو کر دیں اور یہ نیچے سے وہ نکل آتا ہے پھر اور ان کی جب بھی پیسے ہیں ان کی ایکول کوانٹی ہونی چاہیے جائفل اور جواتری کی اس کا فلیور بہت سٹرانگ سا ہوتا ہے اب فرائی پین کو چولے پہ رکھیں اور آنچ کو سلو ہی رکھنی ہے اور اس کو دنگاہ اور زیرے کو بھوننے جلانا نہیں ہے نائن کلر چینج کرنے ہلکا سا اس کو بھوننے ہلاتے جائیں یہ بھوننے سے اس کی بہت پیاری خشبو اور فلیور میں بھی بہت فرق پڑتا ہے اگر آپ اس کے اندر جائفل اور جواتری ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ جیسے میں نے آدھا کپ ڈالا ہے تو آپ نے پھر ایک کپ کی کوانٹی کرنی ہے اور ان چیزوں کو ڈبل پھر اس میں ایک جائفل اور ایک جواتری جائے گی اتنے مسالے میں لیکن میں الگ سے رکھتی ہوں کیونکہ میں وہ جائفل اور جواتری جیسے کورما وغیرہ کوئی اس طرح کی ریسپی ہوتی ہے اس میں ڈالتی ہوں لگ سے دوسری چیزوں میں جتنی میں گرم مسالہ ایڈ کرتی ہوں یہ والا گرم مسالہ ہوتا ہے بڑا لائٹ سا ہوتا ہے اب اس کو نکال لیں گے چولہ باندھ کریں گے اسی گرم فرائی پین میں میں دوسرے مسالے ڈالوں گی سبز لائچین ہی ڈالوں گی دوسری ساری چیزیں کیونکہ فرائی پین گرم ہے تو وہ ہلکی سی اس میں کوئی مسالوں میں نمی ہوگی وہ نکل جائے گی بونڈ نہیں نہیں ہے اسی میں وہ گرم میں ہی الکاسا ہو جائے گا اس کو ہلائیں تھوڑی تیرانے دیں پھر یہ ساری چیزوں کو ٹھنڈا پلیٹ میں ڈالیں جے ٹھنڈی ہوں گی پھر ہم ان کو پیسیں گے اب اس کو ہم پیس لیں گے ٹھنڈا ہو گیا مسالہ آپ زیرے کو لگ سے پیس کے بھی رکھا کریں کیونکہ بہت ساری چیزوں میں صرف زیرہ جاتا ہے میں زیرہ ڈالتی ہوں اور کچھ چیزوں میں گرم سالہ جاتا ہے اور کچھ میں پھر وہ ایڈ کرتی ہوں جس میں جائے فل جواتری ڈالنی ہوتی ہے وہ پھر لگ سے میں نے پیسا ہوتا ہے وہ ڈالتی ہوں اب اس کو چھانیں گے آٹھا چھاننے والی چھنڈی لے لیں آپ پھر جو موٹا رہا جائے گا اوپر پھر اس کو ایک دہا چھان لیں گے اب ان کو یہ اس میں درہا چھوٹا کر کے اس میں ڈال کے تو ان کو بھی پیس ہوں گی اگر آپ یہ ڈالنا چاہے تو اس کی کوانٹی ڈبل کریں تو وہ ایک جائے فل اور جواتری تھوڑی سی لیکن اگر آپ بھی اس طرح لگ سے پیس کے را کلیے کر رہے ہیں آپ میری ریسپی پھر نوٹ کرنا میں کس میں ڈالتی ہوں اور بہت ہی پیارا فلیور آتا ہے کور میں وغیرہ میں ڈالیں اس کو لگ سے بول میں ڈالیں یہ میں تھوڑی کوانٹی میں ہی بنا کر رکھتی ہوں آپ چاہیں تو ڈبل کر لیں اس کی ریسپی یہ وہ گرم سال ہے اور وہ جائے فل جواتری اور بھوننے سے اس کی بہت ہی پیاری سی شبو بھی آتی ہے فلیور میں بھی بہت فرق پڑتا ہے اور جب میں ہنڈی میں ڈالتی ہوں اتنا کوارٹر ٹی سپون یہ میرے ہاتھ میں بڑی سپون ہے جائے فل جواتری کا بہت سٹرانگ فلیور ہوتا ہے اور کیا لافیز موسیقی موسیقی